موسیقی اسلام علیکم ناظرین محمد اسلام حسین سیاست کے خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں جمع کشمیر میں عید الازحاب پورا من طریقے سے منائی گئی اور لوگوں نے بڑی تعداد میں مججدوں میں نماز ادا کی مرکزی وزارت داخلہ اور جمع کشمیر انتظامیاں دونوں نے کہا کہ پولیس اور سلامتی فورسوں نے سلامتی کے پختہ انتظامات کیے گئے تھے جس سے لوگوں کو کسی طرح کی پریشانیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا لوگوں کو ضروری سہولیات مہیاں کرائی گئی بڑی تعداد میں لوگ صبح سویرے ہی مججدوں میں پہنچ گئے اور نمازیں ادا کیے کچھ جگہوں پر نماز دو پہر تک بھی ادا کی گئی افسران کے مطابق باندی پورا کی دارالرحیمہ مسجد میں پانچ ہزار جامعہ مسجد میں دو ہزار بارہ مولا میں دس ہزار کپوڑا کی عدگاہ میں تین ہزار پانچ سو تڑگام میں تین ہزار سوپور میں پندرہ سو کلگام کے خاضی گویند میں پانچ ہزار پانچ سو قائموں میں چھ ہزار شوپیان میں تین ہزار پلواما میں ایک سو اسی انتی پورا میں دو ہزار پانچ سو انانتانگ میں تین ہزار میگام میں آٹھ ہزار لوگوں نے نماز ادا کی اس کے علاوہ سری نگر کی سینکرو مخامی مجیدوں میں بھی لوگوں نے نمازیں ادا کی جمہوں میں پانچ ہزار سے زیادہ لوگوں نے ہیت کی نماز ادا کی جمع کشمیر کے چیف سیکریٹری روحید کنسل نے ان خبروں کی تردید کی ہے جن میں سیکیورٹی ایجنسیوں کے ذریعے فائرنگ اور امواد کا دعویٰ کیا جا رہا تھا انہوں نے اس سے انکار کیا کہ جمع کشمیر میں فائرنگ کا کوئی حادثہ نہیں ہوا روحید کنسل نے کہا کہ سیکیورٹی ایجنسیوں کے ذریعے ایک بھی گولی نہیں چلائے گئے اور نہ ہی کوئی نقصان ہوا واضحے کے جمع کشمیر میں دفعہ تین سو ستر ہٹائے جانے کے بعد کرفیو لگایا گیا تھا حالانکہ عید الازحہ کے موقع پر کرفیو میں نرمی دی گئی اور وادی میں لوگ سڑکوں پر نظر آئے روحید کنسل نے کہا کہ زلہ اور ڈیویجنل ایڈمنیسٹریشن نے مولوی سمیت کئی لوگوں سے بات کی انترل راشتہ ہندو پریشت کے صدر پروینٹو گارڈیا نے جمع کشمیر سے دفعہ تین سو ستر اور پائن تیس اے ہٹانے کا خیر مقدم کرنے کے ساتھ ہی اس ریاست سے بے گھر ہوئے ہندو کشمیری پنڈیتوں اور سیکوں کی وہاں باز آباد کری یقینی بنانے کے لیے مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا ہے پروینٹو گارڈیا نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ مرکزی حکومت کا جمع کشمیر سے دفعہ تین سو ستر اور پائن تیس اے ہٹانے کا خدم خوش آئند ہے اور اس سلسلے میں پورے ملک میں خوشی کی لہر ہے انہوں نے لیکن کہا کہ یہ خدم تبھی مکمل طور پر کامیاب اور بامائنے تصور کیا جائے گا جب مرکزی حکومت اس ریاست میں تشدد کی وجہ سے راتوں رات بے گھر کر دیا گئے تقریباً چار لاکھ ہندو کشمیری پنڈیتوں اور سیک کمبوں کو اب دوبارہ وہاں بسانے کا کام کریں اور ان کی زمینوں اور املاک کو وہاں کے مخامی لوگوں کے خفزے سے آزاد کرا کر انہیں واپس کریں ریلائنس انڈسٹریز کی بیالیسویں اے جی ایم سالانہ جنرل میٹنگ میں کمپنی کے چیئرمن مکہ شمبانی نے کہا ہے کہ گوشتہ مالی سال میں کمپنی کی کارکردگی شاندار رہی ہے گوشتہ سال بھی ریلائنس انڈسٹریز ملک کی سب سے زیادہ منافع کمانے والی کمپنی رہی ہے مکہ شمبانی نے بتایا کہ ریلائنس انڈسٹریز کے پاس تین گروت انجن ہیں جس میں سے آئل ریٹیل اور جیو ریلائنس کے گروت انجن ہیں ریلائنس ریٹیل اور ریلائنس جیو نے اپنی شاندار کارکردگی سے نخوادوں کو غلط ثابت کیا ہے انہوں نے زور دے کر کہا کہ لسٹ ہونے پر ریلائنس ریٹیل اور ریلائنس جیو ٹاپ ٹین میں اپنا مقام بنائیں گے ملک کی سب سے بڑی ایف ڈی آئی ڈیل مکہ شمبانی کا کہنا ہے آئل ٹوچم بیز میں سعودی آرام کو بھی سرمایہ کاری کرے گی اس میں سعودی آرام کو کی بیس فیصد حصہ داری ہوگی جہاں سارے ملک میں عید الاضحہ نہائی تقیدت اور احترام سے منائی جا رہی تھی وہیں بالی ووڈ اداکاروں نے اپنے مداہوں کے لیے اس موقع پر پیر کے روز مبارک بات کا پیغام ارسال کیا سینئر فیلمی اداکار رشی کپور سے لے کر ریتیش دیش مک تک تمام نے ٹویٹر کے ذریعے عید کے پیغامات دیئے نہایت آسان انداز میں رشی کپور نے لکھا کہ تمام کو عید مبارک اداکارہ سے سیاست دام بنی ارمیلا ماتونکن پچھلے سال عید کے موقع پر کشمیر میں گزارے ہوئے وقت کو یاد کیا یہاں تک اس سال بھی وادی کے لوگوں کو آج کے دن دل کی گہرائیوں سے مبارک بات پیش کی انہوں نے ٹویٹر میں لکھا کہ پچھلے سال اس عید کے موقع پر میں کشمیر میں تھی بہت ہی موزے کی عید رہی اب میں تمام کشمیریوں کے لیے دعا کرتی ہوں کہ وہ عذیت اور خید کے ماحول سے جلد باہر آ جائیں اور دل کی گہرائیوں سے انہیں عید کی مبارک بات پیش کرتی ہوں فیلم کار مدھر بھندار کر نے لکھا کہ یہ عید ہر کسی کے لیے خوشی امان اور سکون لے کر آئے عید مبارک انہوں نے بھی اس موقع پر ٹویٹ کے ذریعے عید مبارک کا پیغام دیا تلوہ تنظیم سٹوڈنٹ اسلامی کا ارگنیزیشن آف انڈیا کی جانب سے کولاپور سانگلی و دیگر سہلاب متاثرین کے لیے مالی امداد جمع کرنے کی محیم جاری ہے پیرکی روز عید الازحہ کے موقع پر ایس آئی او کے وابستگان نے جماعت اسلامی و بعض دیگر مقامی تنظیموں کے اشتراک سے عید گاہوں اور مسجدوں کے باہر فنڈ وصول کیے نماز کی ادائیگی کے بعد عمل میں آئی اس محیم کے ذریعے ریاست بر سے تحال دس لاکھ سے زیادہ کی رقم جمع کی جا چکی ہے ریاست کی سطح پر ایس آئی او کی جانب سے سہلاب متاثرین کو راحت پہنچانے کی غرض سے مالی ایانت جمع کرنے کی محیم چلائی جا رہی ہے جومو کشمیر سے آرٹیکل تین سو ستر کے خاتمے کے بعد پہلی بار سابق وزیراعظم منموہن سنگھ نے اپنے ردعمل کا اظہار کیا ہے انہوں نے کہا کہ ملک میں بہت سے لوگ موڈی حکومت کے فیصلے کو پسند نہیں کر رہے ہیں منموہن سنگھ کے مطابق اگر ہندوستان کے قیال کو زندہ رکھنا ہے تو جومو کشمیر کے شہریوں کی آواز سنی جانی چاہیے ہم آپ کو بتا دیں کہ پانچ اگسٹ کو جومو کشمیر سے آرٹیکل تین سو ستر کو ہٹا دیا گیا تھا منموہن سنگھ نے یہ باتیں مرکزی وزیر ایس جیپال ریڈی کی یاد میں طلب کی گئی میٹنگ میں کہی انہوں نے یہاں یہ بھی کہا کہ ملک ان دنوں ایک سنگین بہران سے دو چاہ رہے ہیں ہم بتا دیں کہ آرٹیکل تین سو ستر کے خاتمے کے بعد سے کانگریس کی جانب سے مختلف ردعمل سامنے آ رہے ہیں جومو کشمیر سے دفعہ تین سو ستر ہٹائے جانے کے بعد سے پاکستان کی باکلہ ہٹ اور دنیا کے ساتھ نہیں ملنے کی جھنجلہ ہٹ میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے نتیجتاں پاکستان کی طرف سے مسلسل بھڑکا و بیان سامنے آ رہے ہیں ہندوستان میں پاکستان کے سابق سفارتکار عبدالباسیت نے ایسا ہی ایک غیر ذمہ دارانہ بیان دیتے ہوئے ہندوستان کو جنگ کی گیدر بھبکی دے را لی یہ پہلی بار نہیں ہے جب پاکستان کی طرف سے اس طرح کے غیر ذمہ دارانہ اور اکساوے والے بیان آئے ہیں پہلے بھی پاکستان کے لیڈر اس طرح کے بیان دے چکے ہیں یہاں تک کہ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے پارلیمنٹ میں ہی پوچھ لیا تھا کہ کیا ہندوستان کے ساتھ جنگ چھیڑ دیا جائے عبدالباسیت نے کہا کہ کشمیر میں جد جہر جاری رکھنے کے لیے راستے ہیں ان میں پہلا نیشنل کانفرنس سپریم کورٹ میں خانونی لڑائی جاری رکھیں دوسرا پاکستان کی طرف سے صفارتکاری کوشش جاری رکھیں تیسرا پاکستانی کشمیری لوگ اس موضوع کو لے کر ہندوستانی حکومت پر دباؤ بنانے کی کوششیں جاری رکھیں چہوتا پاکستان کسی بھی حالت میں کشمیر میں سیاسی لڑائی کمزور نہ ہونے دیں عبدالباسیت یہی نہیں رکھے انہوں نے کہا کہ اگر ہندوستان حد پار کرے گا تو جنگ کیا جائے گا مقدس شہر کے مینہ میں پیر کو گرد چمک کے ساتھ بارش ہوئی جس سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا دنیا بھر سے آئے ہوئے حجاج بارش شروع ہوتے ہی دعاوں میں مصروف ہو گئے بارش سے مینہ میں بعض مقامات پر حجاج کو دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا نشبی علاقوں میں پانی کھڑا ہونے کے بعد وہ حجاج جو دوسرے دن کی رمی کے لیے مراد گئے ہوئے تھے انہیں اپنے خیموں میں واپس آنے کے لیے کافی لمبا چکر لگانا پڑا نشبی علاقوں میں پانی ریلے کی صورت میں بہر رہا تھا اکثر خیموں میں بجلی بند کر دی گئی تھی بارش وقفے وقفے سے چالیس منٹ سے زیادہ دیر تک جاری رہی مکہ مکرمہ میں بھی بارش کی اطلاعات ہیں مکہ مکرمہ کے علاقے عزیزیہ جہاں حجاج بڑی تعداد میں مقیم ہے انہیں مینہ آنے جانے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تلنگانا کے وزیرالہ کیچ اندر شکر راؤ نے آج دادا صاحب پھال کے ایوارڈ یافتہ تلگو فلمی سنت کے ویٹرن ڈائریکٹر وشوانات کی قیام گا پہنچ کر ان سے تفصیلی ملاقات کی چیف نشٹر اور وشوانات نے تقریباً ونیس گھنٹے تک تلگو زبان اور تہذیب اور فلموں پر تفصیلی تبادہ خیال کیا چیف نشٹر کیسی آر نے کہا کہ وہ بچپن سے وشوانات کے مدار رہے ہیں اور انہوں نے وشوانات کی بنائی گئی ہر فلم کا مشاہدہ کیا ہے چیف نشٹر نے کہا کہ تلنگانا حکومت فلمی سنت کے لیے بہت جلد ایک نئی پالیسی مطارف کرے گی دیالہ تلنگانا کے چندہ شکر راؤ نے شہر میں تین تیس فیصد سبزہ اگانے کی ہدایت دی ہے عدیداروں کی جانب سے اس سلسلے میں خصوصی اخدامات کیا جا رہے ہیں سترہ کروڑ پچھتر لاکھ روپے کے خرچ سے سورہ رم مادنہ گڑا نادرگل میں اربن فارس پارک تیار کیا جا رہے ہیں اسی طرح حریتہ حرم پرگرام کے سلسلے میں جی ایچ ایم سی کے حدود میں تین ہزار چوریسٹی خالی جگوں پر سترہ سو ستاوی سکر پر پودے لگائے جائیں گے ان پودوں کی حفاظت کا خصوصی انتظام کیا جا رہا ہے عدیداروں نے بتایا کہ شہر کے آٹھ سو تریہتر پارکوں میں چھ سو چھے نو اکر ارازی پر پودے لگائے جائیں گے ان کے علاوہ شہر میں جتنی سرکاری امارتیں موجود ہیں ان میں دستیاب خالی جگوں پر بھی پودے لگانے کی ہدایت دی گئی ہے خبرستان شمشن گھاٹوں میں بھی پودے لگائے جائیں گے عدیداروں نے بتایا کہ اس سال ہر ڈیویجن میں دو لاکھ کے حساب سے جملہ تین کورٹ پودے لگانے کا نشانہ مقرر کیا گیا ہے شہر حیدراباد میں عیدالعظہ کی نماز کے موقع پر کہہر کے سبھی عیدگاؤں اور مساجد میں پولیس کی جانب سے سیکیوریٹی کے اچھے انتظامات کیے گئے تھے سیڈی پولیس کمیشنر انجنی کمان نے عیدگاہ میرالم پہنچ کر اور بتایا کہ عید کے لیے تقریباً بارہ ہزار پولیس اہلکار شہر میں اپنی قدمات انجام دے رہے ہیں سیڈی پولیس کمیشنر انجنی کمان نے ڈیوٹیو پر تینہ سبھی پولیس اہلکاروں کے ساتھ اتحادے تشکر کیا جمہور کشمیر کے گورنر کی طرف سے ملک کی دیگر ریاستوں میں تعلیم حاصل کرنے والے کشمیری طلبہ اور طالبات کو فیکس ایک لاکھ روپے کی مدد کا اعلان کیا گیا تھا اس اعلان کے دوسرے ہی دن عید الازہ کے موقع پر یونیورسٹی آف ہیدر آباد میں زیر تعلیم آرہستہ ہو رہے کشمیری طلبہ اور طالبات کو سرکار نے لنچ پر مدد کیا تھا لیکن طلبہ اور طالبات نے اس دعوت کو مسترد کر دیا تلنگانہ میں بی جے بی کے واحد رکنے اسیمبلی جو گوشہ محل کی نمائندگی کرتے ہیں راجہ سنگھ نے آجاندھرا پردیش کے تارے پلی میں ایک گوشالہ میں سو گیاں مرنے کے واقعے پر اپنا سخت ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ گیاں کے مرنے کے پیچھے کا حال جاننا ضروری ہے ضرورت ہے کہ ان کو کیا کھلانے سے ان کی موت واقع ہوئی ہے اس کو جاننا چاہیے راجہ سنگھ نے آجاندھرا پردیش کے وزیرالہ وائز جگن محمدردی سے مطالبہ کیا کہ گیاں کی موت کے پیچھے کی وجہ جاننا ضروری ہے اس کے انکوائری کی جائے انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ جل سے جل انکوائری کروائے جائے اور خاتیوں کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کی جائے